بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے تو جو ہماری یاد سہر و گردانی کریں اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا فاہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیلو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بخوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقع ہے جو رستے پر چلا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عمال کا برا بدلا دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلا دے جو سگیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بہجائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرحیزگار ہے وہ اس سے خوب واقع ہے بھلا تم نے اس شرس کو دیکھا کہ جس نے مو پھیل لیا اور تھوڑا سہ دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے حق عطاعت اور رسالت پورا کیا اور وہ یہ کہ کوئی شخ دوسرے کے گناہ کا بوچھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور زندگی دیتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مارتا دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی کے نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شورا کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آدھے اول کو ہلا کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو بھی کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر چھائیا جو چھائیا تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آپ پہنچیں اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت پہ پڑھ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو اللہ اکبر ربناتنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ پیراتی حسنتم واقع ناظہ بننار واقع ناظہ بننار